نیوز بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ پہہو کا جون اور رائن شروعات کریں گے خبروں کی خبر گازیپور سے جہاں مقتار انساری کے بیمار ہونے کے بعد مقتار انساری کے پیترے گھر پر سنناٹہ پسرا ہوا ہے محمد آباد میں مقتار کے پیترے گھر فارٹک پر سنناٹہ پسرا ہے گھر میں مقتار کے پریبار کے سیدھ سے موجود نہیں بتایا جا رہا ہے کہ مقتار کے بھائی گازیپور کے سانسہ دبزار انساری مقتار کی بیماری کی سوچنا کے بعد باندھا گئے ہوئے ہیں جبکہ مقتار کے دوسرے بھائی شیوگت اللہ انساری ان دنوں حج کرنے گئے ہوئے امید ہے کہ وہ جل لوٹیں گے مقتار انساری کا بتیجہ محمد آباد سے ویدھا ایک شوئیب انساری منوبی زلے سے باہر بتایا جا رہا ہے مقتار نے پیشلے دنوں جیل میں اسے زہر دیے جانے کاروپ لگایا تھا پیریبی چنپک میں پیریبید بہیڑی لوگ سبا سیڈ سے بہجن سماج پاتے کے امیدوار انیس احمد خان مقتار نے اپنا نام انکتا ہے دوران پترکاروں سے بارٹا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بس پا چلاتی کم ہے اور گراس مورپ پر کام کرتی ہے جو چناو میں لوگوں کو دیکھ جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کی جی سنشت ہے کیونکہ یہ کیجر کافی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے انہوں نے سپا کاؤنگرس کڑ بندن پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ لوگوں سے سوکار ہی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 31% سبا سیڈ میں آل سنکیف ووٹ ہے سامی کرنے سے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے ساتھی برون گاندی کو لیکنوں نے کہا کہ وہ رائے سبا جا سکتے ہیں یا رائے ویلی سے چناو لڑ سکتے ہیں ایک تو پلویت میں سب سے بڑا مدہ ہے یہ جو جانوروں والا مسئلہ ہے جو کسان پریشان ہے اس کی فصلیں رات میں کھا جاتے ہیں جانور اور بہت زیادہ نقصان کسان کو ہو رہا ہے دوسرا جو ایک سمسیا ہے جو فورس میں جو ہمارے جنگلی جانور ہیں یہ ہمارے غریب لوگوں جو کسان ہیں ان کے اوپر حملہ بول دیتے ہیں آج دن یہ گھٹنائے ہو رہے ہیں کوئی گورنمنٹ کی پولیسی کلیر نہیں ہے تیسرا مدہ یہ ہے اس پلویت میں جتنے بھی لوگ سانسد بنتے ہیں جائے تر باہر کے لوگ بنتے ہیں ادھرکان کے پورو مکھے منتری حریدوار لوگ سبحہ سے بھاچپا پرتیاشی ترویین سنگھ راوات فزیکلی نامانکن کرنے کے لیے حریدوار زلہ مکھےالے پہنچے پرتیاشی ترویین سنگھ راوات نے نامانکن کرنے سے پہلے ہر کی پاڑی پر ماں گنگا کی پوجہ اشراکر عاشیرواد لیا ہے تران ترویین سنگھ راوات کے مطنی اور بیٹی کے ساتھ کیابنیٹ منتری پرتیاشی راوات کے دعوے پرنشانہ ساتھ ترویین سنگھ راوات نے کہا کہ چار جون کو پتہ چل رائے گا کہ کون دیواری اور کھولی مناتا ہے اس دوران ترویین سنگھ راوات نے آج فزیکل نامانکن ڈاکل کیا اور دوار میں کئی کارکموں میں بھی شرکت کی آج فائنلی پہلے ریجٹلی نوملیسن کیا تھا اور آج فیجیکلی یہاں پر نامانکن کیا گیا ہے نامانکن ایک لوگ تنترے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مہتپون یہ دن ہوتا ہے افسر ہوتا ہے لوگ تنتر کے مندر میں پہنچنے کے لئے تو نشتی دروپ سے آج ماں گنگا سے آسیرباد لے کر کے اور ہم نے یہاں پر نامانکن کیا ہے میں تو پہلے سب ہی ہر دوار لوگ شوا کے جو نیواسی ہیں جو مدداتا ہیں ان کو میں بہت بدھائی اور شب کاملہ دیتا ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری اور سے ہاری دوار کے بکاس کے لئے اس لوگ سبا کے بکاس کے لئے کبھی کوئی کمی نہیں رہنے دی جائے گی بکاس کے مددوں کو لے کر کے یہ صحبہ گیا ہے کہ چناؤں بکاس کے مددوں پر ہو رہا ہے نامانکن کے بعد بجو پی پرتیاشی مالا راج لکشمی شاہ نے کہا کہ بجو پی کی جیت تیہ ہے اور پتی دوندی بھی اپنے اس طرح تیچناوی میدان میں دھتے ہیں ایک اور انہیں دلو اور ندلی پرتیاشی کی اور سے اس چناو میں جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہیں بھاجپا بھی پردیش میں ایک بار پھر سے پانچہ سیٹوں کو جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے ٹی وی لوگ سبہ سیٹ سے کانگرس پرتیاشی جوز سنگھ انسیلا نے دہرہ دوند زلہ مکھیالیم نامانکن درج کیا زران ان کے ساتھ کانگرس پرتیاشی ادھیاک شکرن مہارا اور پورو ادھیاک پرتیاشی پرتیاشی بھی موجود رہے نامانکن سے پہلے کانگرس نے بھی شکتے پرتیاشن اور روڈ شو نکال کر کانگرس نیتا نامانکن سل پر پہنچے نرباشن آئی کے گائیڈ لائن کا پارن کرتے ہوئے کانگرس پرتیاشی نے امنا نامانکن ترج کیا نامانکن کے بعد کانگرس پرتیاشی جوز سنگھ انسیلا اور کانگرس پرتیاش ادھیاک شکرن مہارا نے کئی راستیوں ستھانی مددو کو لے کر چرابی میدان میں اترنے کی بات کہی ہے میں سب سے پہلے اپنے سیٹس نیتر کو ساتھ دنیباد کرتا ہوں پردیش نیتر کو جنہوں نے مجھ کو پر بھروسہ جاتا ہے اور مجھے سکسان کارے کرتا کو جو ہے یہ اوثر پردان پر آج کانگرس کی تمام ساتھیوں نے یہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ آج جو ہے نومنیشن کرنے کا کائم نومنیشن میں نے کر دیا اب جنتہ کے بیچ میں جانے کی باری ہے اور جنتہ کے بیچ میں جنتہ کے سوالوں سے جھوڑنے کی باری ہے کیونکہ جنتہ یہ مان چکی ہے کارے کرتا کے اتصاہیت ہے یہ مان چکا ہے کہ تیری لوگ سوالے شیطر میں پرورتن ہوگا فرکھباد کی تھانہ مہد دروازہ شیطر میں دبنگو کا آتنک برقرار ہے پرانے بیواد میں سمجھاتا کرنے کے بہانے دبنگو نے گھر میں گز کر جم کر مارپیٹ کی دبنگو نے مارپیٹ کر ایٹ پتھر بھی چلائے دبنگو کی مارپیٹ سے ایک مائلہ سہی چار لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے دونوں پکشوں کا ہاتھ میں لاتھی رنڈہ لے کر ایک جوسے پر پرہار کرنے اور ایٹ پتھر چلانے کا ویڈیو بارل ہوا ہے مائلہ سہی چاروں گھائل اہلوان نمستہ پہ پہنچے تھانے پیڑیت پکش میں دبنگو کی خلاب تھانے میں تحریر دی خلاب دروازہ شیطر کے نولخہ کا یہ پورا ماملا اترہ کٹ میں پانچوں لوگ سبا سیٹ پر سبی پارٹیوں نے اپنے اپنے پرتیاطی گھوشت کر دیا ہے جن میں سے تین دن پہلے بسپا نے ہیڈوار سے بھامنا پانڈی کو اپنا امیدوار برایا تھا لیکن کل بسپا نے بھامنا پانڈے کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا جس کے بعد بسپا نے ایک مسلم ٹریہرے کو ہیڈوار لوگ سبا سیٹ پر آئے ہیں اور ہندو مسلم مسات لے کر وکاس کے مددے پر چنار کریں گے دوار کی جنتہ خاص کر برجل سماج اور مسلم سماج ہمیں جتاڑے کا کام کرے گی آپ سے پوچھ رہا ہوں ہر دوار جو ہے اتر پردیش کا ٹکڑا ہے کی نہیں ہے آج الگ ہو گئے ہر دوار ساران پر سے چلتا تھا یہ تو بچار ہے بالکل چھپکے ہوئے ہیں یہ میرہ پور سے ایم ایل اے رہے دو یار بارہ تھے سترہ کے بیچ پہ پھر چنار میں ہی لڑے پارٹی کی وفادار رہے ہیں پارٹی کے ساتھ پر کڑ ہو گئے پارٹی کی نیتہ ہم سب کی بہن تمہاری مہتیز کی آدیش ہوئے یہ پھر آپ کے بیچ میں آ لیں میرہ پور یہی سے لکسر سے شروع ہوتا ہے پتاپ گڑھ میں گھر میں ہی خون کی ہولی کھیلی گئی معمولی کہہ سنوے میں لاتھی ڈنڈو سے پیٹ پیٹ کر محلیلہ کی ہتیا کر دی سوچنا کے بعد سیو لالگن سمیت بھاری پلس پر موقع پر مورد نظر آیا سگی بھائی کی پریبار والوں پر ہتیا کاروپ لگا ہے پھر اس نے شب کو قبضے میں لے کر کوس مارٹم کے لئے بھیز دیا اور اوپی فرار بتائی جا رہے ہیں سارنپور میں صبح سے یہ نامانکن پرکیا جاری ہے سب سے پہلے سپاہ کاؤنگرس کڑھ بندن پتیاشی عمران مصور نے نامانکن داخل کیا ان کے تھوڑے دیر بعد بھاسپاہ کے پتیاشی مارٹم نے بھی اپنا نامانکن پتر داخل کیا بھاسپاہ پتیاشی مارٹم نے کہا کہ سب سے کاؤنگرس کڑھ بندن کیول بور کٹنے کے لئے کام کر رہا ہے اور ایک طرح سے وہ بھاسپاہ کی ہی ٹیم اور انہوں نے کہا کہ بھاسپاہ کا مقابلہ ہے اور بھاسپاہ سارنپور میں بڑی جیب ترچ کرے گی اور جو بھائچارے میں ہمارے ساتھ آئیں گے وہ سم ملا کے تو جیت ہماری ہوگی اور کوئی دوسرا مطلع ہے پلیدواری لوگسپاہ سیٹ کے لئے سماتبادی پاتھے کے پرتیاشی بھگوست سرنگنگوان نے اپنے نامانکن پتر داخل کیا اپنی جیت کا پکہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا بیجے پی سانسر گونگاندی کے سمتھکوں کابیون کے سمتھکوں کے پاس پون آئے اور انہوں نے چناب لڑنے کی بات بھی کہی ہے سارنپور میں پہلے چرنڈ میں مدان ہونا ہے اس کو لے کا نامانکن پرکریہ شروع ہو چکے پردھن چڑھ میں ہونے والے مدان کے لئے قومیسپاہٹی سے لوگسپاہ سبتیاشی بھران مصود نے سب سے پہلے سارنپور زلہ کلکٹیٹ موکھیا لے پہنچ اپنی سمتھکوں کے ساتھ نامانکن پرچہ داخل کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا مددہ اس دیش کے اندر اس وقت سمویدان کو بچانے کا ہے اس دیش کے اندر جس پرکار سے لوگتنطر کی حتیہ آ رہی ہے اس لوگتنطر کو بچانے کا ہے اس کے علاوہ کوئی مددہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا اگر سمویدان ہی ہوگا تو ہم کیا کریں گے سمویدان کو بچانا ہے سمویدان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں جب سمویدان کو بدلنے کی باتیں دیش میں چرچہ ہونے لگے تو اس سے بڑا مددہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کوئی مددہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگتنطر کو بچانا ہے لوگتنطر کی جس پرکار کھلیاں متیاں ہو رہی ہے مکہ منتریوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے سرکار جیل سے چلانے کا کام ہو رہا ہے یہ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ لوگتنطر میں یہ ہوگا دیش کا نوجوان پریشان ہے نوکریوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے 43% پڑا لکھا نوجوان بیروزگار ہے تو یہ ساری سمسیاں بہت ساری ہیں اس وقت دیش پوری سمسیاں سے گھرا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ فرال خبروں میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیز وان انڈیا